خیر پدرہ شابہ المعظم وہ عظیم دن ہے وہ بابرکت دن ہے کہ جس دن اس عظیم ہستی کی ولادت بسعادت ہوئی کہ جس ہستی کے ظہور کا پوری دنیا کو انتظار ہے توجہ ہے ناظر بسم اللہ بسم اللہ وہ ہستی کہ جن کے اس دنیا میں تشریف آور ہونے سے اس دنیا میں تشریف لانے سے دنیا میں عدل و اقصاف قائم ہو جائے گا بسم اللہ بسم اللہ 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 صلی اللہ محمد و علی محمد پوری دنیا اس وقت ہر طرف ظلم اور بربریت ہے ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ یہ ظلم ختم ہو جائے ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ستم ختم ہو جائے عدل پر مشتمل حکومت اس زمین پر آ جائے توجہ ہے بسم اللہ شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جو ظلم اور ظالم کا طرف دار ہو ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس زمین پر عدل قائم ہو رسول اللہ کا انشاد گرامی ہے کہ اگر اس زمین پر عدل قائم ہوگا تو صرف اور صرف میرے فرزند مہدی کے سریعے قائم بسم اللہ بسم اللہ آج پترہ شعبان اسی مہدی کی ولادت پساد اور ان کے تشریف آور ہونے سے ہی عدل و انصاف قائم ہوگا دنیا بڑی کوششیں کرے کوششیں کر رہے ہیں کی جا رہی ہیں لیکن عالمی سطح پر جو عدل و انصاف قائم ہوگا وہ صرف اور صرف قائم آل محمد کے دنیا میں آنے سے ہوگا بسم اللہ اس لیے کسی دانشور نے کیا خوب کہا پوری دنیا کو عدل و انصاف کا انتظار ہے اور عدل و انصاف کو مہدی کا انتظار ہے بسم اللہ کہ مہدی کب آتے ہیں اور میں پوری دنیا میں چھا جاتا ہوں